فرضی طریقے سے زمین کی ریجسٹری کرنے کے معاملے میں فرار چل رہے بائی سی پی ایس سی کے آئر ویڈ ڈاکٹر خرشید خان کے خلاف کلیکٹر بھیم سنگھ کے دوارہ ایف آئی آر کروانے کے آدیش کے بعد بھی بی ایمو بھگت نے آج تیناک تک پولیس خانے میں ایف آئی آر درش نہیں کروایا آپ کو بتا دے کہ ہمیشہ سے بیواد میں رہنے والے فرار چل رہے ڈاکٹر خرشید خان اپنے دوست ساتھی کو اسپطال بھیج کر ای ای ایم کے ساتھ میلی بھگت کر حاجری ریجسٹر میں اپنا ہستاکچر کروا دیا تاکہ خرشید خان پر کارواہی نہ ہو سکے سرکاری کاغذاتوں کے ساتھ عام آدمی دوارہ چھیل چھال کرنے کے بعد بی ایمو بھگت نے بھی سوکار کی بات سوکار کرنے کے بعد بھی کسی پرکار کی کارواہی نہ کرنا ایسا پرتیف ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بی ایل بھگت کا بھی اس فرجی وارہ میں بھرپور سہیوگ ہے تبھی تو کریکٹر کے موقع ادیش کے بعد بھی پولیس تھانے میں ایف آئی آر کرنے کے بجائے چپیت تھان رکھی ہے آپ کو بتا دے کہ اس فرجی وارہ میں ڈاکٹر خرشید خان کے ساتھ ان کے دو بھائی بھی فرار چل رہے ہیں لیکن پرساشن ان تیلو بھائی پر خوب مہربان بن بیٹھے ہیں تیلو بھائی سرکاری کنچاری ہیں اور فرار چل رہے ہیں لیکن ابھی تک ان لوگوں پر کسی بھی پرکار کی نلنبن کی کارواہی نہیں ہوئی ہے جبکہ کرونا کال چل رہے ہیں کرونا ٹی کا کرن کی میں پرچار پرسار کے لیے پنچات ستھر میں کنچاری کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے لیکن کاری روپڑ ادھکاری نلنبن خان فرار رہنے کے بعد بھی چنپت پنچات ادھکاری اتنا مہربان ہے کہ کسی بھی پرکار کی کوئی کارواہی ابھی تک نہیں کی گئی دھوکہ دھڑی بھی فرار چل رہے ہیں سبھی آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر دھرمجے گھر میں آندولن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کلیکٹر کے موقع قادیش کے بعد بھی بی ایمو بھگت دوارہ ایف آئی آن نہیں کروانا لوگوں کے سمجھ سے پرے ہیں بیرو ریپورٹ رائیگر چھتیس کر